ایک تصویر نہیں ہے اور لگاتار شوک سمبیدنا ہے آ رہے ہیں کانگریس کے برشنہ تاکہ پر اس سے بلنف سے تھوڑا دیر پہلے ٹوٹ کر کے اپنی شوک سمبیدنا ظاہر کی ہے وہ ٹوٹ انہوں نے کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک تصویر بھی اس ٹوٹ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے تصویر توجہ در ان کرکٹ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انہوں نے ارون جیٹلی کے جانے سے بہت دکھ پہنچا ہے ایک مطر ایک ساتھ ہی اور اور اس وقت گریہ منترے امید شاہ کیلاش کولونی استیت ارون جیٹلی کے گھر پر جہاں پر ان کا پارتھیو شریع رکھا ہوا ہے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور امید شاہ جیسے ان کو یہ جانکاری ملی کہ ان جیٹلی اس دنیا میں نہیں ہے بیسے انہوں نے اپنا ہیدر آباد دورہ رد کیا ترنت دلی پہنچے اور ائرپورٹ پر لینٹ کرنے کے بعد سیدھے ایمز پہنچے اور ایمز کے بعد اب ان کے کہلاش کولونی استیت ان کے گھر پر پہنچے ہیں مہا پر انتیم درشن اور شردہ سمن ارپیت کریں گے اور امید شاہ اس وقت سب سے زیادہ یاد کر رہے ہوں گے اس لیے بھی شہزاد کیونکہ جو ہم آپ سے تھوڑے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اگر جب ان کی گھجات پرویش پر پابندی لگائی گئی تھی تب جو ہے جب دلی آئے تھے تو ارون جٹلی کے گھر پر رکھے تھے اور پورا ان کا انتظام ارون جٹلی نے کیا تھا بلکل ان کی بہت گھنشت مطرتہ ہے اور اسی لیے امید شاہ جی نے اپنا پروگرام لج کر کے وہ لوٹے ہیں ان کے ساتھ میں نے جو دیکھا جو تصویر دیکھ رہا تھا میں اس میں ڈاکٹر ہرشوردن تھے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ تھے پارٹی کے پروگتہ سہید زفر اسلام بھی وہاں پہ مجھے دکھائی دیا یہ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیلاش کالنی میں کیوں ہے ارون جٹلی جی کا گھر سرکاری ویکٹی کا تو گھر لوشنز دلی میں ہوتا ہے پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب ارون جٹلی جی خود ایک منتری بھی تھے تب بھی انہوں نے اپنا گیارہ اشرو کا روڈ والا جو ان کے پاس گھر تھا وہ انہوں نے پارٹی کو دیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اگلی سرکار میں نہیں رہیں گے مودی جی کی سرکار میں تو وہ اپنے نیجی نواز میں رہتے تھے جیسے سشمہ سوراج نے بھی ابناغر تو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرکاری نواز سے مت ہٹا جبکہ وہ ایم پی بھی نہیں رہے پر ارون جیٹل اور سشمہ سوراج وہ ادھارن تھے کہ جیسے ہی انہوں نے منتری بھی چھوڑا انہوں نے اپنا گھر اور ساری سورج آئے ہیں ایک مثال انہوں نے ضرور پیش کی ہے انہی تصویروں کے ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں بہت جلد واپس لوٹتے ہیں سوچا تھا دیا کو فورن یونیورسٹی بھیجیں گے کھر یہ تو ٹرم انشورنس لینہ ہی بھون گے پالسی بازار ڈاٹ کام پر پاؤ ایک کروڑ کا ٹرم انشورنس صرف چار سو نبی روپے پر مند میں کوپر کے سارے گن اب ہیں ایکواغارڈ میں ایکواغارڈ ویڈ ایکٹیو کوپر ہر آرو ایکواغارڈ نہیں ہوتا گودریج نمبر ون میں ہے تین چوتھائی پراکرتک تتو اور حل دی چندن جس سے میری توجہ کو ملی پراکرتک نکھار دی نمبر ون نکھار اب صرف دس روپے میں بڑا نہیں سب سے بڑا سابون گودریج نمبر ون سچی سہیلی مہناؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدی ایوام ٹونک بی نیسے بی بران کی بی ویل کے ایف سی زنگر دی اصلی چکن برگر ہر تیو ہر مہنو دوس پیتا ہے انڈیا گانیے بلک نچلز آمنڈ آلیو لو امونیا فارمیلا بریس کور کریں صرف انگرام انیو میں اور دی نچل لکنگ بار تاکہ آپ کلر کرو اور کسی کو پتا نہ چلیں شادی کی بات چار برس کا انتظار کم ملی تھا پاہلے میں جملانے کو لوری سنانے کو بڑا مدرست دا دھر والے پوچھتے تھے کم ملے گی گھر نیوز پھر پتا چلا کہ میری ٹیوبز بند ہیں لگا آپ کیا سی لیے سونی رہے گی میری گو ٹیسٹیوب بی 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 کے ذریعے مجھو ملی ماں بننے کے خوشش ارے ٹیوبز بند ہیں میراس دینے میں امدیرا آئی وی ایف نسان تانتا ایفم ٹیسٹیوب بی بی کے ذریعے پروہ اتمنتی اور بی جے پی کا برش نیتا ارون جیٹلی اب اس دنیا میں نہیں ہے امس میں ندھن ہو گیا پارتیو چریر فیلحال ان کے کائلاش کولونی ستھت گھر پر رکھا ہوا ہے جہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں کیندرے گری منتری امیش شاہ پہنچے ہوئے ہیں انتیم درشنوں کے لیے شتردہ سمار ارپیت کرنے کے لیے آج دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے آخری سانس لی چھاسٹ سال ان کی عمرت تھی نو اگست کو انہیں امس میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا اس وقت امس کی اور سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہیمور ڈائنمکلی اسٹیبل ضرور ہے یعنی ہردہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور ہردہ سے جڑی دھمیاں ہیں وہ ٹھیک سے کام کر رہی تھی لیکن اس کے بعد کوئی ٹھوس اپ ڈیٹ نہیں آیا تھا ان کے سواسے کو لے کر اور آج جو بری خور آئی کہ دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے آخری سانس لی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جب امس سے ان کے پارتیو شریک کو لے جائے جا رہا تھا ان کے گھر پر ایک ایمبولنس کے ذریعے اب ان کے پارتیو شریک کو ان کے کیلاش کالونی اسٹید گھر پر رکھا گیا ہے جہاں پر آپ سے تھوڑی دیر پہلے پہلے پہنچے ہیں گری منتری امید شاہ انتن درشنوں کے لیے اور لگاتار امید شاہ نے یاد کیا ہیدراباد دورے پر تھے پارٹی کے کارکموں کو لکھر اور اس دوران انہوں نے یاد کیا کہ کس طریقے سے درختی رت انہیں نقصان پہنچا ہے ارون جیٹلی کے جانے کی وجہ سے اور ہیدراباد دورہ رد کر وہ ترنت دلی پہنچے لینڈ کرنے کے بعد سیدھے امس گئے اور امس کے بعد اب سیدھے پہنچے ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر پر اور پہنچ تصویریں الگ جیون کے الگ الگ پلوں کی الگ الگ چھڑوں کی اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کا جیون رہا دیش کے لیے سرکار کے لیے اور پارٹی کے لیے مجھے جانکاری پرابت ہوئی کہ ہم سب کے ابنمیتر جنہوں نے لمبے سمیتر تک ملیل کر ساتھ کام کیا تھا ان کا ندن ہو گیا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں جہاں تک ارون جیٹلی جی کا کہ ہم سب کے ابنمیتر جنہوں نے لمبے سمیتر تک ملیل کر ساتھ کام کیا تھا ان کا ندن ہو گیا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں جہاں تک ارون جیٹلی جی کا پرسن ہے سارا دیش سے سچائی کو جانتا ہے کہ انہوں نے دائیتوں کا نروح کرتے ہوئے جہاں پر پارٹی سنگتھن کو اپنا یوگ دان دیا ہے وہیں پر بھارت سرکار میں رہ کر بھی انہوں نے بخوبی اپنی ذمہ داری کا نروح کیا ہے میں برابر یہ کہتا رہا ہوں کہ جیٹلی جی ایسا بھی بیقتی یہ پارٹی کے لیے بھی ایسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی ایسٹ ہے اور وہ دیش کے بھی ایک بہت ہی مہتپون ایسٹ ہے لیکن ویڈی کے بھی دھان کو ٹھالا نہیں آسکتا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں میں اب ترنت میں بھی لکھنو سے سیرے دلی جانے کی تیاری کر رہا ہوں اور وہاں پر جاؤں گا تاکہ میں اپنی فردان جلی ارپیت کو سکوئے کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے نقصان نہیں ہے یہ دیش کی چھتی ہے دنیا کی چھتی ہے ایک ایسا مہامانب جس نے جب سے حوث سنبھلا اپنے جیون کو سمرپت کیا تھا بھارت ماتا کے چرنوں کی سیبا کے لیے یہ اتین در دکھت آئے کہ ہم سے مرمات ہو گئے ہیں پورا راش تستبد ہو گیا ہے اور کافی دنوں سے ان کا سواستہ بستہ خراب تھا سپلتا پروک اپنا جمعہ داری نوائے آئے سارا راشتہ ان کو کرتگیتہ پروک سردھانجلی ارپن کرتا ہے اور ہم سب پرمہ آتما کو فرارتھنا کرتے ہیں کہ ان کا آتما کو شانتی ملے اور ان کا پریوار کو یہ مہام دکھ کو شان کرنے کے لیے سامرتے بردان کریں میں ابھی دلی جانے کا کارکم بنا رہا ہوں اور اپنے پردیش سواسیوں کی طرف اور سے اور ان جی کو سردھانجلی دوں گا کیونکہ راجعہ صبح میں اکتر پردیش کو پرتنی دیت تو کرتے تھے اور اس لئے ان کے پرتی اپنے نوبر سردھانجلی ہم لوگ کرتے کریں تو یہ پرتکریہ ہیں شوک سمبیدنا لوگ یاد کر رہے ہیں بی جے پی کے بریش تہتہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کو آپ نے سنا اور لگاتار ہم اس بات کی چرچہ بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امول یوگدان رہا ہے پارٹی کے لیے سرکار کے لیے اور اس دیش کے لیے بھی اور اس وقت ڈاکٹر بیویٹ گپتہ بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں پرتکریہ میں ان سے لوگوں اور پھر اس کے بعد اس بات کی بھی چرچہ کریں گے کس طریقے سے وہ نیجی اسٹاف کا خیال رکھتے تھے ان کو بچوں کو باہر بھیجتے تھے پہانے کے لیے اس بات کی بھی چرچہ اور کچھ انجانک حصے جو شاید آپ ارون جیٹلی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ڈاکٹر بیویٹ گپتہ آپ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں ارون جیٹلی کو اور خاص طور پر سرکار میں کیونکہ چنانوی راجنیت میں وہ سفل نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود دو پردھان منتری جن کے کارکال میں وہ منتری رہے دونوں کے سب سے قریب ہی رہے میں ایکچولی دونے باتیں بتانا چاہوں گا ایک پرسنل ہماری جو ریلیشنشپ تھے ورہی جو کاریولوجسٹ میں آپ پھولے ہسپٹل میں ہو تو اگر آپ میں چاہوں گا کہ ان کے جو نیسے تو آپ ایوری تینیز اوور اور پرسنلی بیری مچ دیپلی ہرٹ بکاوز تیل یسٹڈی میں سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی نکٹ سکتے ہیں لوگ کی لوگ کہہ رہتے ہیں ایک مو لگنے کے بات تو ان کی مڈیکن ہسٹری تو آپ پتانے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس لیے سوچنے کا ہے کیونکہ میں کاریولوجسٹ ہوں ان کو ڈیابیٹیز بہت سالوں سی تھی ان کا بائپاس سرجری ہو گیا تھا تیرپن سال کی عمر پر بکہ وہ اس دوئی پرفیکٹلی آل رائٹ ان کا بیریٹک سرجری ہوا جس میں کی ڈیابیٹیز کنٹرل کرنے کے لیے اور ویڈ کم کرنے کے لیے ہی دیویل ریمال ٹرانسپلانٹ سرجری ہوئی کیڈنی ٹرانسپلانٹ ان کا بلکل ڈیالیسز ختم ہو گیا اب لیس ریسنٹلی جو ان کی ڈیٹیریٹنگ ہیلتھ تھی جو ابھی ان کو سوفٹ ٹیشیو کانسر کہتے ہیں سوفٹ ٹیشیو کانسر کہتے ہیں جو کہ اس کے لیے بڑی ارتیسی ایج سپیشلی جن کا امیونیٹی سسٹم ڈاون ہوتا ہے اور پیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد کچھ دوائی ایسی کھائی جاتی ہیں جو کی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن نہ ہو جس سے بڑی کی امیونیٹی کام ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میرے خیال سے اسی لیے شاید سیکنڈ نوڈی ٹو گورنمنٹ میں ہی جیسید ناٹ تو بی اپارٹ اف دو گورنمنٹ یہ چیز میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپ کر رہا ہوں تھوڑا میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ نو آگست کو جب انہیں ایڈمیٹ کروائے گیا تھا اس وقت صرف دو لائن کا میڈیکل بلیٹن تھا ایمز کی اور سے اس کے بعد کوئی ٹھو سپڈیٹ آیا نہیں اور کہا یہ گیا تھا کہ ہیمو ڈائنمکلی ہیز اسٹیبل اس کے بعد کوئی بہت ٹھو سپڈیٹ آیا نہیں حالانکہ آشنکائیں اس دن سے پربل ہونے لگی تھی کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا اور جو سچ بھی ہے دوسرے کارکال میں وہ سرکار کا حصہ نہیں بنے چناوی راجنیت میں وہ نہیں گئے تو اس وقت سے ہی ان کے سواس کو لے کر آشنکائیں تھی لیکن نو آگستے سے جو کچھ ہوا ہے اس پر میں آپ پہ ٹپ لیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے کافی دوست All India Institute Medical Sciences میں ہیں I was not actively involved لیکن جو ہم کو پتہ لگا تھا کہ ان کو تھوڑا سا respiratory problem ہوئی تھی and I was keeping a watch through my friends I would not like to say because it was آپ نے ستایا کہ medical bulletin آیا ہی نہیں تھا لیکن اس میں کیا تھا کہ جو respiratory failure ہوتا ہے یا ساپ ہینے کی دکت ہوتی ہے تو ventilator کی جوہد پڑتی ہے شروع کے سمیہ میں ان کو ventilator کی ضرورت نہیں پڑے جیسا کہ مجھے knowledge ہے لیکن آخری کی جو دس بارہ دن ہیں اس میں ان کو پہلے ventilator لگایا گیا ہوتا کہا ہے کہ acute respiratory distress syndrome جو میں سوچتا ہوں شاید ایسا ہوا ہوگا ایسی condition میں کیا ہوتا ہے کہ lungs کے اندر ventilator کی باوجود بھی oxygen کی صوردہ جو اندر جانے چاہیے جو saturation normally 95 سے 100% ہوتا ہے P.O.T. جو کہ arterial blood gases سے ہم نکالتے ہیں وہ قریب 100 کے آس پاس یا 80 کے اوپر ہونا چاہیے وہ کافی down ہو جاتا ہے despite artificial ventilation اگر ایسا ہوں لگتا ہے اس کے مطرح لنگس کے اندر وہ چھمتا ہی نہیں ہے جس سے کہ وہ oxygen لے پائے تو recently پاہ 7-10 دن سے ان کو ایکمو پر رکھا گیا تھا ایکمو again ہے artificial thing جس سے کہ جب تک body کے اندر faith flow کے اندر پانی ہے یا لنگس ہے infection ہے pneumonia ہے respected distress ہے وہ جب تک ختم نہ ہو جائے اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں extra corporal membrane oxygenator یعنی کہ جیسے dialysis ہوتی ہے blood نکال کے اس کے گنگیے نکال کر دیتے ہیں ویسی blood نکالا oxygen کی تھو گیا oxygen اس کے اندر بھر دی گئی اور واپس blood بھی دی گیا carbon dioxide نکال دی گئی لیکن یہ ہمارے hospital میں بھی کافی لگتے ہیں ایسے پیشنٹ بھی بچ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے we are giving hopes کیونکہ تب تک لنگس کے اندر کا infection ہتم نہ ہو جائے تب تک یہ ہوا کیا آپ کا question تھا کیوں ہوا چار اگست کے بعد اگر دنلی کیا ہوا یہ ایسیلی میں نے کہا تک جب body کی immunity کم ہوتی ہے تو lot of infections have sin especially جب kidney transplant کے patients کو یہ heart effect سے نہیں ہوا this is not heart effect kidney transplant کے patient کو ایسی دوائیں بہت ضروری کھانی ہوتی ہیں ایک سوال اور میں جو میں آپ سے چرچہ بھی کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ بھی ہم اپنے درشکوں کو دکھائیں گے کہ یوبا راجنیت سے لے کر کیندری منتری منڈل تک ان کی سکریتہ رہی آرون جیٹلی کا سیاسی قد لگاتار بڑتا چلا گیا بی جی پی کے لیے ایک بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے